بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص کی کہ وہ رات کو کچھ ڈراؤنی چیزیں دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں نین پوری نہیں ہوتی اور تحجد کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے خالد کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم ان کو تین مرتبہ پڑھ لوگے تو اللہ تعالی تمہاری یہ تکلیف دور فرما دیں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ضرور سکھا دیجئے میں نے آپ کو اپنی یہ تکلیف اسی لیے تو بتائی ہے تاکہ آپ مجھے کچھ ایسا سکھا دیں کہ میں اس سے نجات حاصل کر لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کلمات کہا کرو اعوذ بکلمات اللہ التام من غضب وعقاب وشر عباد ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون میں اللہ کے غصے اور اس کی سزا سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وساوز سے اور شیاطین کے میرے پاس آنے سے اس کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات سیکھ لیے اور چلے گئے چند دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے جو کلمات آپ نے مجھے سکھائے تھے وہ میں نے تین مرتبہ پڑھے ہی تھے کہ اللہ تعالی نے میری وہ تکلیف دور کر دی اور اب میرا یہ حال ہے کہ شیر کے غار میں اس کے پاس سرات کو بھی بلا خوف و خطر جا سکتا ہوں یعنی میرے دل میں ایسی قوت آگئی ہے کہ خوف اور ڈر کا میرے دل پر اب گزر بھی نہیں ہوتا یہ واقعہ الترغیب والترحیب کی تیسری جلد کے صفحہ نمبر 116 پر موجود ہے اور حیات السحابہ کی تیسری جلد میں صفحہ 398 پر بھی اسے نقل کیا گیا ہے یہ کلمات یعنی یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی سکھائے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جو بچہ بڑا ہوتا سمجھدار ہوتا اور ان کلمات کو یاد کر سکتا تو آپ اسے یہ دعا یاد کروا دیتے سکھا دیتے اور جو بچہ چھوٹا ہوتا نہ سمجھ ہوتا تو یہ دعا کسی کاغذ پر لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو سنن نسائی سنن ابی دعود اور سنن الترمزی میں نقل کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب ہدایات یہ نظر آنے والے لوگوں سے بھی انسان کی حفاظت کرتی ہیں اور نظر نہ آنے والے شیاطین اور جنات سے بھی انسان کی حفاظت کرتی ہیں میری بات بن گئی ہے میری بات کرتے کرتے